بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی ویلاغ میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں تین اہم ترین تفصیلات آج کی ویلاغ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلا تو یہ کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک بڑا بریک تھرہ ہوا ہے چھے ججز جنہوں نے لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو مداخلت کے حوالے سے ان چھے ججز نے ساری کی ساری جو بازی ہے وہ پلٹ کر رکھ دی ہے بلکہ اب اسلامباد ہائی کورٹ میں بھری عدالت کے اندر حکومت کو گھر بھیجنے کی جو بات ہے وہ بھی ہوئی ہے اہم ترین اور کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے آپ ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے دوسرے نمبر پر ناظرین عمران خان صاحب نے مذاکرات کے لیے فوج سے تین شرائط رکھ دی ہیں یہ تین شرائط کیا ہیں سلاح کے لیے اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آپ ساتھ میں شیئر کروں گا اور آخر مناظرین سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی خبر عدالتوں سے توہین عدالت کا جو اختیار ہے وہ واپس لینے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر آج پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے وہ بلائی گیا ہے اور بظاہر کیوں توہین عدالت کا اختیار لیا جا رہا ہے تاکہ اگر عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹ نہ ہو تو اس پر عدالتیں کوئی ایکشن نہ کر سکیں اور یہ ساری کی ساری جو کڑی ہے وہ جا کر ملتی ہے مخصوص رشیستوں کے معاملے سے آج اجنڈا کیا ہے پارلیمنٹ اجلاس کا اور یہ جو توہین عدالت کا قانون اور اس کے علاوہ مخصوص رشیستوں کا جو معاملہ ہے جو اکتالیس پاکستان تحریک انصاف کے عراقین ہیں جن کو ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں روکنے کے لیے کیا قانون سازی کی جائے گی اس پر بھی کچھ ایکسکوزیف ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین آج کی سب سے بڑی بریکنی نیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں جی اسلامباد ہائی کورٹ میں بڑا بریک تھرہ ہوا ہے لاپتہ افراد کیس میں جسٹس محسین اخترکیانی اور جسٹس ارباب محمد تاہر اور جسٹس تارک محمود جہانگیری یہ تین رکنی لارجر بینچ ہے جو کہ لاپتہ افراد کے کیس میں بنایا گیا ہے اور آج انہوں نے سماعت کی ہے کچھ اہم ترین جو ریمارکس ہیں جسٹس محسین اخترکیانی صاحب کی جانب سے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور کیا آج عدالت کی جانب سے اشارہ دیا گیا اس لاپتہ افراد کے مقدموں میں ایک تو یہ انہوں نے کہا جی کہ پورے ملک کے جو لاپتہ افراد کی کیسز ہیں ان کے حوالے سے پھر رپورٹس اور ان کا جو معاملہ ہے وہ بھی اب یہ لارجر بینچ دیکھے گا یہ جو اشارہ ہے وہ آج کی سماعت میں ملا ہے اور جو وزارت دفاع کی طرف سے کوئی نمائندے پیش ہوئے تھے ان کو بھی جو ہے وہ کلیرلی یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ یہ جو معاملہ ہوگا یہ سپریم کورٹ میں اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو بے شک لے جائیں اور اگر سپریم کورٹ کوئی احکامات جاری کرتی ہے اور ہمیں روکتی ہے تو پھر ہم روک جائیں گے کیونکہ زیرسی بات ہے وہ ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے ادروائز اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سارے معاملے سپریم کورٹ دیکھے تو ایسا نہیں ہوگا یہ لارجر بینچ بنا اور ہم ان مقدموں کو دیکھیں گے کیونکہ یہ استعداد کی گئی تھی جی کہ ہائی کورٹ نہ دیکھے جی ہم یہ جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر جانا چاہتے ہیں اور ہائی کورٹ کیوں نہ دیکھے جسٹس محسین اختر کیانی صاحب بہادر جج اور جو ان کے ریمارکس ہوتے ہیں جو کیسز میں ان کے فیصلے ہوتے ہیں کسی کے دباؤں میں نہیں آتے اور لیٹر لکھنے والے جو چھے ججز تھے ان میں بھی جسٹس محسین اختر کیانی صاحب بھی شامل تھے تو اس وقت ایک تو حکومت کو اپنے گھر جانے کا یا عمران خان صاحب سے شکست کا ایک جو معاملہ ہے اس کا خدشہ ہے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو دوسری طرف یہ جو معاملہ ہے لاپتہ افراد کا اس حوالے سے بھی جو طاقتور ایوان ہیں وہاں پر کافی حل چل ہے اب جسٹس محسین اختر کیانی صاحب نے جو کچھ ریمارکس دیئے ہیں جس نے ہلا کر رکھ دیا ہے سب کو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تین چار امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں اس سماعت کے اندر سب سے پہلے تو جسٹس محسین اختر کیانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے جو کیسز ہمارے سامنے ہیں یہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کافی ہیں تو حکومت کے اوپر بھی بڑی یہ چارچٹ لگ چکی ہے اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ حکومت نے اس معاملے کے اوپر ابھی کچھ بھی نہیں کیا کوئی پیشرفت نہیں سامنے آئی یعنی یہاں تک کہ جو کمیشن ایک بنایا گیا تھا لاپتہ افراد سے متعلق وہ بھی کوئی ریپورٹ اس طرح سے نہیں دے رہا کہ آخر کیوں لاپتہ جو افراد ہیں ان کے معاملے پر کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی عدالتیں بلا رہی ہیں لیکن عدالتوں کے احکامات تک کو نہیں مانا جا رہا پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جسٹس موسیٰ نختر کیانی صاحب نے کہ وزرعظم اور اداروں کے سربراہان کی تنخواہ روکنے کا ہم حکم کیا دیں یعنی کہ یہ سوال پوچھا گیا اور یاد رہے آپ کو کہ اٹانین جنرل نے یہ ایک بیان حلفی بھی دیا تھا جی کہ ابھی اس ٹرائیٹری سے کوئی جبری گمشودگی نہیں ہوگی لیکن اس کے پاوجود بھی ہوئی ہے تو اس وجہ سے بھی جسٹس موسیٰ نختر کیانی کی جانب سے جو ریمارکس ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور یہ بھی بتاتا چلوں یہ تین رکنی لارجر بینچ ہے کوئی سنگل بینچ یا دو رکنی بینچ نہیں ہے پھر اسی طریقے سے جی آج عدالت نے کیا کیا کہ سب لوگ ریاست سے تنخواہ لے رہے ہیں مرات لے رہے ہیں ادھو کا استعمال کر رہے ہیں اور کام کچھ بھی نہیں کر رہے یہ جسٹس موسیٰ نختر کیانی صاحب نے کہا جبری گمشودگی کو فوجداری جرم قرار دینا ہوگا یہ جرم ہے آج نہیں تو کچھ عرصے بعد ایسا کرنا ہوگا اس پر قانون سازی کی ضرورت ہے یعنی کہ جبری گمشودگی کو جسٹس موسیٰ نختر کیانی صاحب نے کہتی ہے کہ اس کو فوجداری جرم قرار دینا ہوگا اگر یہ فوجداری جرم قرار دیا جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات اگر اس طرح سے جبری گمشودگیاں ہوتی ہیں تو جو لوگ یہ کریں گے پھر ان کو سزائیں بھی ملیں گی کیونکہ ابھی کوئی سزا نہیں مل رہی تو اس وجہ سے یہ جو گمشودگیاں ہیں یہ ہو رہی ہیں جبری گمشودگی گمشودہ افراد کمیشن کے جو میمران ہیں جو سٹاف ہیں وہ تنخائیں کتنی لیتے ہیں اور ان کے مہانہ آخراجات کتنے ہیں اس سے متعلق بھی جو ریپورٹ ہے وہ بھی عدالت کی جانب سے طلب کر لی گئی ہے کیونکہ اصل سوال تو ان کے اوپر بھی ہے نا کہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے آپ کتنی تنخائیں لے رہے ہیں مرات لے رہے ہیں لیکن کام آپ کا ابھی تک صفر ہے پھر جی یہ بھی جسیس محسن افتر کیانی صاحب نے آج کی سماعت میں کلیر کر دیا کہ اگلی سماعت آج کی طرح نہیں ہوگی اگلی بار ریپورٹ آنے کے بعد احکامات مختلف ہوں گے اور آئندہ سے ہر جمعرات کو جو سماعت ہے وہ ہوا کرے گی اور اب چھوٹیوں کے بعد اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے گا یعنی کہ ایک مہینے کے بعد اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب اس کیس کی سماعت ہوا کرے گی تب دو رکنی بینچ نہیں بیٹھا کرے گا تین رکنی جو بینچ ہے وہ ہی جو سماعت ہے وہ کرے گا کیونکہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے دو رکنی بینچ بیٹھتا ہے پھر اس کے بعد تین رکنی بینچ بیٹھتا ہے تو پھر زیادہ سے بہتا ہے ٹائم ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جسٹس کیانی صاحب کی جانب سے ایک آ گیا کہ پھر ٹائم زیادہ لیا جائے گا اس مقدمے کے اندر یعنی کہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ یہ اب جبری گمشدگی کا جو معاملہ ہے اس معاملے کو بھی اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی عدالت ان چیزوں کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی شدہ تھے کتنے مہینے کے بعد جا کر وہ سامنے آئے اور پھر اسی طریقے سے بلوچ طلبہ وغیرہ یا دیگر کے حوالے سے جو مقدمے ہیں وہ بھی موجود ہیں تو جسٹس کیانی صاحب کی جانب سے آج یہ بڑا جو بم شیل ہے وہ اس حکومت کے اوپر گرایا گیا ہے دوسری بڑی خبر ناظرین عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے جیل میں صحافیوں سے اور مذاکرات کے لیے تین جو شرائط ہیں وہ رکھ دی ہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں تو یہ جو تین شرائط ہیں وہ ہوں گی اور صاف انہوں نے کہا ہے جی کہ فوج اپنا جو ایک نمائندہ ہے وہ مقرر کرے اور مذاکرات فوج سے ہی ہوں گے یہ اب عمران خان صاحب نے بالکل ڈیریکٹ بات کہہ دی ہے یہ حکومت تو کٹ پتلی حکومت ہے چنتخیب حکومت ہے اس کے ساتھ کچھ بھی مذاکرات نہیں ہونے تین شرائط کون سی رکھی گئی ہیں اس حوالے سے بار بار آپ کو میں بتاتا بھی رہوں خبریں دیتا بھی رہوں پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو منڈیٹ ہے اس کی واپسی ہوگی یعنی کہ جو فارم پنتالیس والا معاملہ آئینوں قانون کا مطابق عدالتیں سنیں اس کے اوپر فیصلے آئیں اور پی ٹی کے پاس ثبوت موجود ہے منڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اسے منڈیٹ واپس دیا جائے دوسری جو بڑی شرط رکھی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے وہ یہ ہے کہ جو تمام قیدی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو قید کیا گیا ہے ان تمام کی جو رہائی ہے وہ کی جائے اور تیسری جو بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب حکومت بن جائے گی حکومت بننے کے بعد پھر جو نئے انتخابات ہیں وہ ہوں گے اور یہ جو نئے انتخابات ہیں صاف اور شفاف ہوں گے اور ایسا نہیں ہوگا جس طرح سے ابھی ریسنٹلی انتخابات ہوئے سکندر سلطان راجہ صاحب نے جو کچھ کیا اس طرح سے انتخابات نہیں ہوں گے صاف اور شفاف جو انتخابات ہیں وہ ہوں گے تو یہ تین بڑی شرائط ہیں جو عمران خان صاحب کی جانب سے رکھ دی گئی ہیں اب دوسری طرف سے کیا میسیج ہے دوسری طرف سے کیا پیغام ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں شاکر محمود عوان صاحب ہے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے یہ سینئر ریپورٹر ہیں یہ بھی کورس کوئی قبر کرتے ہیں یہ لکھتے ہیں جی کہ عمران خان سے جیل میں مذاکرات کے پہلے دور میں ہائی اوفیشلز نے عمران خان کے سامنے ایک مطالبہ رکھا کہ آپ یہ مان لیں ہم آپ کے سارے مطالبات منظور کر لیں گے آپ نو مئی کی ذمہ داری قبول کر لیں اور عوام سے معافی مان لیں یعنی کہ عمران خان صاحب سے اس وقت یہ مضوع طالبہ کیا جا رہا ہے کہ نو مئی کو مان لیں اور قوم سے معافی مان لیں تو آپ کے ہم سارے کے سارے جو مطالبات ہیں وہ منظور کر لیں گے عمران خان نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ آپ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ نو مئی میں نے کروایا ہے تو دوسری جانب سے اس پر مکمل خاموشی چھا گئی تو عمران خان صاحب نے ظاہر سی بات یہ چیز کروایی نہیں تو پھر عمران خان صاحب نے اس لئے کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ جو بات ہے وہ کی اور دوسری طرف مکمل خاموشی ہوئی اور دوسری طرف سے یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک جو فیس سیونگ ہے وہ چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا جو ایک امیج اس وقت کافی زیادہ متاثر ہوا ہے عوام کی نظروں میں اسے دوبارہ سے بلڈ اپ کر سکے دیکھیں جی ہم تو سچ کہہ رہے تھے اور ایک فیس سیونگ مل جائے گی اور اس کے اوپر وہ اپنا جو بیانیاں ہے وہ بھی بنا پائیں گے ایک پوزیٹیو امیج بنا پائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے جی کہ عمران خان صاحب کے سارے جو مطالبات ہیں وہ منظور ہو جائیں گے لیکن عمران خان صاحب نے ان کو اس طرح سے خاموش کر دی جی کہ یہ کام انہوں نے کیا ہی نہیں تو آخر کیوں وہ اس طرح کا جو بیان ہے وہ دیں تو یہ جی تین شرائط اور تین شرائط کے بعد دوسری طرف سے جو پیغام ہے وہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا پھر اس کے علاوہ جی عمران خان صاحب سے یہ بھی سوال آج پوچھا گیا جی کہ آپ فوج کے اوپر جو الزامات ہیں وہ لگاتے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ میں فوج کے اوپر کوئی الزامات نہیں لگاتا میں فوج کے اوپر جو تنقید ہے وہ کرتا ہوں اور عمران خان صاحب نے اگزمپل بھی دی کہ جیسے کوئی بگڑا بچہ ہوتا ہے تو آپ اس کو سمجھاتے ہیں تو اسی طرح سے میں تنقید کر کے جو سمجھانے کی کوشش ہے وہ میں کرتا ہوں تو یہ بھی عمران خان صاحب کی جانب سے آج کلیر کیا گیا تیسری بڑی اور امپورٹنٹ خبر ناظرین قومی اسیمبلی سے ہے آج اجلاس قومی اسیمبلی کا بلایا گیا اور اس اجلاس میں کچھ بل پیش کیے جا رہے ہیں اور کچھ جو ترامیم ہیں وہ کی جا رہی ہیں پہلا جو اس وقت کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں اس پر فیصل چہدری جو ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا جو فواج چہدری صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے یہ کہا جی کہ عدالت کا جو توہین عدالت کا ایک ان کے پاس اختیار ہے اس اختیار کو تبدیل کیا جا رہا ہے یا وہ جو اختیار ہے وہ ان سے واپس لیا جا رہا ہے کیوں کڑیاں ساری وہی سے ملنی ہیں جی کہ اگر کوئی ہم ان کا حکم نہیں مانیں گے عدالت کا تو پھر توہین عدالت نہیں لگے گی تو پھر عدالتیں جو مرضی حکم دیتے رہیں وہ مانیں گے ہی نہیں تو کیسے جو کاروائیاں ہیں وہ ہمارے خلاف ہوں گی تو ایک تو یہ کیا جا رہا ہے لیکن یہ ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ اس کو بھی تبدیل کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے کسی بھی قانون سازی کے ذریعے یہ جو اختیار ہے وہ عدالتوں سے نہیں چھینہ جا سکتا یہ توہین عدالت کا جو قانون ہے یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا اور اس کے لیے انہیں دو تہائی اکثریت چاہیے اور ان کے پاس اس وقت دو تہائی اکثریت موجود نہیں ہے اسی وجہ سے تو انہوں نے یہ کوشش کی اور عدالتی اصلاحات لانے کے حوالے سے کہا تھا اس میں یہ تمام تر چیزیں لے کر آتے لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جو آن ٹائم پر جو سٹینڈ ہے وہ لیا گیا محسوس اشستوں کا فیصلہ دیا گیا اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسہ صاحب کی بھی ایکسٹینشن کے جو خواب تھے وہ بھی چکنا چور ہوئے دوسرے نمبر پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اکتالیس لوگ پاکستان تحریک انصاف کے رہ گئے ہیں جنہیں ابھی تک پی ٹائی کا نہیں مانا جا رہا الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کر رہا ان کے حوالے سے ایک ترمیم وہ لے کر آئیں گے الیکشن ایکٹ میں کہ جو پارٹی سرٹیفیکیٹ ہے جو لوگ بعد میں جمع کروائیں گے تو بعد میں جمع کرانے والوں کو اس پارٹی کا تصور نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان سے ہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ابھی پارٹی سرٹیفیکیٹ دینے اور آپ کو مان لیا جائے گا کہ آپ پی ٹائی کے ممران ہیں اور اس کو لاغو کہاں سے کیا جائے گا اس کو ماضی سے اس کا اطلاق کیا جائے گا اب دیکھیں نا کتنی مزہکہ خیز بات ہے کوئی بھی قانون اگر بنتا ہے تو جب وہ بنتا ہے اس کے بعد لاغو ہوتا ہے ماضی سے وہ لاغو کیسے ہو سکتا ہے اور یہ قسط کیا کر رہے ہیں جی کہ یہ اس قانون کو ماضی سے لاغو کر رہے ہیں یعنی کہ اب اس پر آپ یہ مثال لے لیں کہ کوئی بھی چوری کا ملزم ہے اسے پہلے قانون کے مطابق اگر ایک مہینے یا دو مہینے کی سزا تھی اور نیا قانون بنا اور اس قانون کے مطابق انہوں نے وہ سزا چھ ماہ کی کر دی تو کیا وہ جو چور ہے اس کو دو ماہ کی سزا ہوئی تو اب اس کو چھ ماہ کی ہوگی نہیں جو اس قانون بننے کے بعد کوئی اس طرح کا کام کرے گا یا چوری کرے گا تو تب اسے چھ ماہ کی سزا ہوگی لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ماضی سے ہی جو اس کی implementation ہے وہ کر رہے ہیں اب اس طرح سے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بہت سارے جو لوگ اگر مثال یہی لیتے ہیں چوری والی تو وہ افراد جو کہ چھوٹ چکے تھے تو ان کو بھی تو دو ماہ کی سزا ہوئی تھی تو کیا ان کو بھی واپس جو گرفتار ہے وہ کر لیا جائے گا لیکن یہ ان کی دیکھیں کہ کس قدر یہ ڈرے ہوئے ہیں کوئی ان کو خوف نہیں ہے کوئی ان کو عوام کا خیال نہیں ہے اقتدار میں کس لیے آئے ہیں اور صرف اور صرف اپنی جو قانون سازیاں ہیں اپنے مطابق وہ کر رہے ہیں تو یہ جی ان کے معاملات ہیں پھر اسی طریقے سے جی آج اسلامباد ہائی کورٹ میں کور بڑی انہونی تو خیر نہیں یہ چیزیں ہوتی آئی ہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہی اس میں بار بار انہی کا ہی نام سامنے آتا رہا اب جو نیا توشا خانہ کیس عمران خان کے اوپر اور بشا بی بی صاحبہ کے اوپر بنا ہے اس کیس سے متعلق ایک درخواست دائر کی گئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس پر چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے سماعت کرنی تھی رات تک جو قاضل اس تھی اس میں تو یہ کیس موجود تھا لیکن صبح کیا ہوا جی صبح اس درخواست کے اوپر جو سماعت ہے وہ ہوئی ہی نہیں تو ایک تو چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب امنان خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ اپنے پاس لگا رہے ہیں امنان خان صاحب نے ادم اعتماد بھی کیا اس کے باوجود بھی کیسز لگاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ یا تو پہلی یہ ہوتا رہا تھا جی کہ فیصلے محفوظ ہو جاتے تھے اور فیصلے محفوظ ہونے کے بعد تب سنائے جاتے تھے جب وہ درخواستی غیر محصر ہو جاتی تھی اور اب کیا ہوا ہے جی کہ کیس فکس تھا اور اچانک سے جو کاس لسٹ ہے اس کاس لسٹ سے یہ جو کیس تھا وہی غیب ہو گیا آخر میں جسٹس سمن رفت صاحبہ کی جانب سے بھی ایک اہم کیس کی سماعت کی گئی ہے اور توہین عدالت سے متعلق یہ کیس تھا جس میں سیکٹری داخلہ اور دیگر کو جو نوٹسز ہیں وہ جاری کیے ہیں اسلام آدھائی کورٹ میں جسٹس سمن رفت امتیاز نے عدالتی حکم کے باوجود پی ٹی آئی کی احتجاج کی اجازت کی درخواست پر فیصلہ نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی اور پی ٹی آئی کی اس درخواست کے اوپر سیکٹری داخلہ چیف کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور آئی جی کو جو نوٹسز ہیں وہ جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کی ہے اور کل تک اس معاملے کے اوپر جو جواب ہیں وہ بھی طلب کیا گیا ہے رائے کا اثار کیجئے گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ